کہ گھدے کی آواز بری آواز ہوتے اب کتی ایسی بہنیں جن کو چیخنے کی بیماری وہ آیت میں نظر بڑھتے گی دماغ میں تصور آ جاتا ارے میں گھدے کے سر کا بن گئی کیا قرآن مجید میں آیت کی بیعت بھی نہ ہوتی اور وہاں لگا قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيقَ وَقْزُزْ مِنْ سَوْتِكِ آیت کی تشریح اور مطلب نہیں بتا رہا ہوں خلاصہ کہہ دیتا ہوں اللہ نے فرمایا چلنے میں میانہ روی اختیار کرو اپنی آواز کو دھیمی کرو اور فرمایا سب سے بری آواز گھدے کی آواز ہوتی علماء نے فرمایا ہے گھدا چونکہ بڑی آواز سے چھیکتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں گھدے کی آواز کا ذکر کیا کہ گھدے کی آواز بری آواز ہوتی اب کتی ایسی بہنیں جن کو چھیکنے کی بیماری چلانے کی بیماری پکارنے کی بیماری پکارا 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 فل پکارا ہے گھر میں عمل کب ہوں گا بدلاؤ کب آئیں گا تبدیلی کب آئیں گی ایسی نہیں آتی تبدیلی مر جاتے ہم لوگا نہیں آتی خوران کی اس آیت کو سورہ لقمان میں ہے پارے اکیس میں اس آیت کے تھکڑے کو لکھ لیں اور بار بار پڑھیں کہ بری آواز گھدے کی آواز ہے بری آواز گھدے کی آواز ہے اللہ نے فرمایا کہ آواز کو دیمیہ لکھو یہ بری آواز گھدے کی آواز ہے جب بھی کسی عورت کو چھیکنے کا خیال آئیں گا یا چھیک رہی ہے وہ آیت پر نظر پڑھیں گی تو آیت پر نظر پڑھتے گی دماغ میں تصور آ جاتا ارے میں گھدے کے سر کا بن گئی کیا گھدے کے سر کا کئی کچھ چھیک نہیں ہوئی اللہ کو تو گھدے کے آواز ناپسند ہیں مائے گھدے کے سر کی کئی کو بن گئی یہ خیال آئیں گا تو انشاءاللہ اس سے بچنا آسان ہوئی جہاں آپ رہتے کچھن میں رہتے اس کے دور پہ لگا لو جہاں پکوان کرتے وہاں پر اس کو اسچی کرتے چھپکا لو جہاں پر آپ کا اینہ ہے اینے پہ لگا لو جہاں آپ کو قرآن مجید کی آیت کی بیعدی بھی نہ ہوتی ہو وہاں لگا لو اور ایک ایک آیت میری بہنوں عمل کی نیت سے اس آیت پر مجھے عمل کرنا ہے اس نیت سے شروع کر دو عمل کرنا